نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرما نیوز روم سے میری سیوگی پونیت بھی جڑے ہوئے ہیں کچھ خاص خبروں کے لیے ہم ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن بھند سے مل رہی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں جہاں پر منتری کی گاری اور ٹریکٹر کی بھڑنٹ ہو گئی راج منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری حادثے کا شکار ہوئی ہے مالن پور فیکٹری کے پاس یہ حادثہ ہوا منتری اوپی ایس بھدوریا گوالیا ریفر کیے گئے ہیں علاج کے لیے گوالیا ریفر ہوئے ہیں منتری اس وقت کی بڑی خبر بھند سے جہاں پر منتری کی گاری اور ٹریکٹر کی آپس میں بھڑنٹ ہو گئی ہے منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری حادثے کا شکار ہوئی تصویریں بھی نکل کر سامنے آئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آگے کا حصہ گاری کا بری طریقے سے شتی گرست ہو گیا ہے منتری کو اس میں چوٹے آئی ہیں اور اپچار کے لیے منتری اوپی ایس بھدوریا گوالیا ریفر کیے گئے ہیں علاج کے لیے مالن پور فیکٹری کے پاس یہ حادثہ ہوا بھند سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری اور ایک ٹریکٹر میں ٹکر ہو گئی ٹک کر زبدست تھی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منتری جی کی گاری آگے سے کتنی ڈیمیج ہوئی ہے شتی گرست ہوئی ہے اور چوٹے آئی ہیں راج منتری اوپی ایس بھدوریا کو مالن پور فیکٹری کے پاس یہ حادثہ ہوا منتری اوپی ایس بھدوریا گوالیا ریفر کیے گئے ہیں اوپچار کے لیے علاج کے لیے گھٹنا سر پر آپ کو وہ ٹریکٹر بھی نظر آ رہا ہوگا آج اس سے منتری جی کی گاری جا بھڑی منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری کا آگے کا حصہ بوری طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے ٹک کر زوردار تھی اوپچار کے لیے منتری اوپی ایس بھدوریا گوالیا ریفر کیے گئے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے علاقی اس حادثے میں لاپرواہی کس کی سامنے آئی ہے کیا گاری چالک کی لاپرواہی تھی یا ٹریکٹر چالک کی لاپرواہی تھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک بڑی گھٹنا بھند سے سامنے آئی جہاں مارن پر فیکٹری کے پاس یہ حادثہ ہو گیا منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری اور ٹریکٹر آپس میں بھڑ گئے علاج کی لیے گوالیا ریفر کیے گئے ہیں منتری اوپی ایس بھدوریا بھند سے اس وقت کی بڑی خبر ٹریکٹر اور منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری آپس میں ڈکرائے اور گاری کا آگے کا حصہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ آگے کا حصہ شتی گرست ہوا گاری کا منتری اوپی ایس بھدوریا کو چھوٹے آئی ہیں اپشار کے لیے ان کو گوالیا ریفر کیا گیا ہے اسپطال منکل آج چل رہا ہے نیشی طور پر ایک لاپروہی ہے حالانکہ لاپروہی کس کی زیادہ ہے یہ جاج کبش ہے کیا ٹریکٹر چالک گلت طریقے سے ٹریکٹر چلا رہا تھا یا پھر منتری جی کی گاری کا ڈرائیور اس کی لاپروہی یہ ابھی جاج کبش ہے کی لاپروہی کس کی لیکن پلاسمک یہ ہے کہ جو گھائل ہیں ان کا اپشار کیا جائے تو مارلنپور فیکٹری کے پاس یہ حادثہ ہوا جب منتری اوپی ایس بھدوریا کی گاری ایک ٹریکٹر سے جا ٹکرائی زبردست ٹکر ہے سائٹ کے روڈ کے سائٹ گاری آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاری کا آگے کا حصہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوا منتری اوپی ایس بھدوریا کو گوالیا ریفر کیا گیا ہے اوپچار کے لیے تو بھند سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر منتری کی گاری اور ٹریکٹر کی بھڑنت ہوئی منتری اوپی ایس بھلوریا کی گاری ٹریکٹر سے ٹکرائی بھڑ گئی اوپی ایس بھدوریا کو چھوٹے آئی ہیں اوپچار کے لیے گوالیا ریفر ان کو کیا گیا ہے جہاں پر اسپتال منکلہ چل رہا ہے مالن پور فیکٹری کی پاس یہ حادثہ ہوا علاج کے لیے گوالیا ریفر ہوئے ہیں منتری اوپی ایس بھلوریا آگے بڑھتے ہیں مرانہ میں چمتکار دیکھ حیران ہوئے لوگ چتہ پر لٹھاتے ہی یوک کے شریر میں دیکھی حرکت یوک کے شریر میں حرکت دیکھ حیرت میں پڑ گئے لوگ یوک کو لے کر اسپتال پہنچے توراں تھی ڈاکٹرز نے یوک کی نبض دیکھی اور ای سی جی کرائی یوک کو گوالیا ریفر کے اسپتال میں بھرتی کروائے گیا یوک کو مرت سمجھ کر مکتی دھام لے کر پہنچ گئے تھے پریجن انتم سنسکار کرنے کے لیے یوک کی انتم سنسکار کی پوری تیاری ہو رہی تھی چتا پر لٹا بھی دیا گیا تھا لیکن تب ہی یوک کے شریر میں کچھ حرکت ہوتی ہے اسے دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں توراں تھی اسپتالے کر مہنچتے ہیں جہاں پر چیک اپ ہوتا ہے ڈاکٹرز یوک کی نبض دٹولتے ہیں ای سی جی کرائی جاتی ہے یوک کو گوالیا ریفر کے ہسپٹال میں بھرتی کروائے گیا آدھک جانکاری کے لیے باتشیت کریں گے مرانا سمباداتا امیت شرما جڑے ہوئے ہیں فون پر امیت کیا ہے پورا ماجرہ دیکھیں بلکل سمیت آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا معاملہ آج گیارہ بجے کا ہے تقریباً گیارہ بجے جب جو یوکس تھا مرتق سمجھ کر کے اس کو اس کے پریجن انتم سنسکار کرنے کے لیے سانتی دام لے گئے تھے اس دوران جو آس پڑوس کے لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں گئے تھے اور رشتہ دار بھی موقع پر پہنچ چکے تھے لیکن اس کے بعد جب انتم سنسکار کی پوری تیانیہ سانتی دام لے گئے تھے اس کے بعد جیسے ہی یوکس کا جو سریر ہے وہ اچھل کود کرنے لگا اور اس میں ایسی حرکتیں دکھنے لگی جس بجے سے اس کے پریجنانوں نے ڈاکٹروں کو سوچنا دی ڈاکٹر موقع پر پہنچا وہی ڈاکٹر نے ای سی جی کی اس کے بعد ڈاکٹر نے اس یوکس کو گوالیہ ریفر کر دیا ہے اچھا امیت یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کیا انتم سنسکار کرنے سے پہلے کیا ڈاکٹر نے جو یوکس کو مرت گھوشت کر دیا تھا کیا جس کے چلتے جو پریجن تھے انتم سنسکار کرنے کے لئے پہنچ گئے دیکھیں سو بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہ یوکس تھا لمبے سمیسے کیڈنی کی بیماری سے جھوچ رہا تھا یہی بجا تھی کہ مرتد کے یوکس کے جو پریجن تھے انہوں نے مرتد سمجھا تھا حالانکہ یہ اسپطال میں اس طریقے کی حالت نے یوکس کو نہیں لے کر کے آئے تھے اور اسپطال میں اس طریقے کی سوچنا نہیں دی گئی تھی یوکس کے جو پریجن تھے انہوں نے ہی اپنے اس طرح پر جانچ کی اور اس کے ٹھیک آمیت بہت دھنیواز آپ کا جڑنے کے لیے کانکے میں نیوز ایٹین خبر کے بڑا سر ہوا اکیس لاکھ لیٹر پانی بہانے کے معاملے میں بڑا سر ہوا ہے آروپی فود انسپیکٹر کو ریکووری نوٹس جاری ہوا ہے جلس انسادن بھاگ نے نوٹس جاری کیا ہے تریپن ہزار بانوے روپیے کی ریکووری کا نوٹس جاری ہوا دس دن کے اندر آشی جمع کرنے کے نردیش بھی ہیں موبائل کے لیے پانی برباد کر دیا تھا جلس انسادن بھاگ نے نوٹس جاری کیا ہے تریپن ہزار بانوے روپیے کا ریکووری نوٹس دس دن کے اندر آشی جمع کرنے ہوگی موبائل کے لیے جلس انسادن بھاگ نے برباد کر دیا تھا فور انسپیکٹر میں تو اپنے ایسی کرتی کو لے کر کافی چرچاؤں میں تھے فور انسپیکٹر جس کے بعد کاروائی ہوتی ہے سسپینڈ انہیں کر دیا جاتا ہے اور اب ریکووری نوٹس بھی جاری ہوا ہے فور انسپیکٹر کو جلس انسادن بھاگ کی طرف سے نوٹس جاری ہوا ہے 53,092 روپیے کا ریکووری نوٹس جاری ہوا ہے اور دس دن کے اندر آشی جمع کرنے کی دردیش بھی دیئے گئے ہیں ایک دو دن پرانا ماملہ ہے جب فور انسپیکٹر کا موبائل ایک جلاشہ میں گر جاتا ہے اور موبائل کے لیے فور انسپیکٹر موٹر لگا کر جلاشہ کو خالی کروا دیتے ہیں اس کے بعد کاروائی ہوتی ہے سسپینڈ وہ ہو جاتے ہیں اور آج ریکووری نوٹس بھی جاری ہو گیا ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سمبا داتا کھیم نان ہمارے سان جڑے ہوئے ہیں فون پر کھیم نان سسپینڈ ہو چکے ہے فور انسپیکٹر اب راشی بھی دینی ہوگی جی دیکھئے جی اس پرکار سے لاکھوں لیٹر پانی بہانے والے جو فوڈ ادھیکاری جو راجت ویسواس ہیں ان کو تو پہلے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اب جو ہے جل سنسادھن ویبھاگ نے جب اپنے ایس ڈیو کو اس پشتی کرن کے لیے نوٹیس دیا تھا تو جب ان کی اس پشتی کرن ہوئی تو جانچ ویبھاگی جانچ میں جو ہے راجت ویسواس کو دوسی پاتے ہوئے جو ہے تریپن ہزار بیانوے روپے کا جو ہے جو ہے نوٹیس کھمایا اور دن دنوں کے اندر میں اس راتی کو جمع کرنے کا جو ہے نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور یہ راتی جو ہے ان کو دن دنوں کے اندر میں جمع کرنی ہوگی جی خیم نائن آپ کا بہت دنہواد تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ دھتیا سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بہت ہتھیار بنانے کی فیکٹری پر پولیس نے ریڈ ماری آدھ جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سمباد آت آشوک جڑے ہیں فون پر آشوک کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس دیکھ سمیت اس میں جو سب سے مہت پون ایک بات سامنے آئی ہے کہ پولیس کو اس میں سیدھی سیدھی سوچنا نہیں ملی تھی بلکہ کل پولیس نے ایک رو پی پکڑا تھا اور جب اس کا بیڈی موبائل چیک کیا تو اس میں پولیس کو ایک بیڈیو ملا جس کو دیکھ کر سکتی سے پوچھ آج کی تو اس نے بتایا کہ یہ بیڈیو وہاں کا ہے اور میں بہین سے کٹے بنتے ہیں پولیس نے یہ ریٹ ڈالی اور وہاں پہ پولیس کو بھاری ماترہ میں یہ سامن ملا ہے جب کی جو آروپی ہیں وہ ان کو کئی نا کئی پولیس کی بھنک لگ گئی تھی تو وہ فرار ہو رہے جی سمجھ آشوک دھنیواد آپ کا جانکاری کے رئے خبر اندور سے ہے جہاں آگ کا گولہ بن گئی BMW سپر کوریڈور پر چلتی کار میں اچھا ایسی آگ لگ گئی آگ لگتے ہی ڈرائیور اور کار سوار آگ کار سے باہر تکلی تدکال فائر برگیڈ کو سوچنا تھی گئی فائر برگیڈ کی ٹیم میں آگ پر کابو پایا موقع پر پہنچ گئی ایسی میں خبر سیہور سے جہاں ہوسٹل سے چھاترہ گائب ہو گئی محلہ پولیٹیکنک کی سی ایسی برانچ کی چھاترہ گائب ہوئی ہے کالیج میں ہر کم مچ گیا پریجن نے گم شدگی کا معاملہ درج کر وایا پولیس معاملے کی جانش کر رہی ہے ہر پہلو کے آدھار پر رت اسلام سے کبر جہاں برے فسے ویدھائک پاپ اور دھرم کے خمبوں کے بیچ ماننی ہے ویدھائک دلیپ مکوانہ کا پرانا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ملاوت کے بھولینات مندر میں پاپ دھرم کے دو خمبے موجود ہیں خمبوں کے بیچ سے نکلنے والے کو مانا جاتا ہے پنی آتما ویدھائک جو فس گئے تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے ویدھائک جی خمبوں کی بیچ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جدو جہد کر رہے ہیں لیکن ناکام ثابت ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ خمبوں کے بیچ سے جو بھی نکل جاتا ہے اسے پنی آتما مانا جاتا ہے ڈلیپ مکوانا کا یہ ویڈیو کافی پرانا بتایا جا تو پاپ اور دھرم کے خمبوں کے بیچ میں فس گئے ہیں ماننی ہیں نکلنے کی ناکام جد و جہد کرتے ہوئے نکل نہیں پا رہے بہت کوشش کی تو پرانا ویڈیو بتایا جا رہا ہے جو کی اب سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے مانتا ہے کہ خمبوں کے بیچ سے جو بھی نکل جاتا ہے اسے پنی آتما مانا جاتا ہے ویدھائق جی نے بھی ٹرائے کیا کوشش کی نکلنے کی لیکن نکل نہیں پائے بہت ہے جی چلیے بڑھتے آگے اور بات اب کرتے ہیں اگلی خبر کی دلی کی خبر آپ سب نے دیکھی کیسے ایک شیطان لڑکی پر وار کرتا ہوا نظر آیا اس نے لڑکی کی جان لے بے درد دلی کی یہ خبر سب کو اندر سے ہلا کر رکھ گئی لیکن یہ معاملہ شانت ہوا نہیں لوگوں کی ذہن سے نکلا نہیں اسی بیچ ایک خبر اور آئی دیش کے دل یعنی مدھی پردیش کے سیہور سے جو خبر آپ کو دکھانے جا رہی ہیں وہ یقیناً تھررہ کر رکھ دی درندگی کی حدوں کو پار کرنے والی یہ کہانی مدھی پردیش کے سیہور کی ہے کربلا پول کی پاس سیٹ بھٹا کا علاقہ بیابا سنسان ایک سرف رہ جس کی سر پر سنک سوار ہوتی ہے اس کی ہاتھ میں ایک کلہاڑی ہوتی ہے جس لیے وہ پچھلے پانچ دنوں سے اسی علاقے میں گھوم رہا ہوتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جس کی آشن کا تھے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک یوک پر کلہاڑی ستاب اور توڑ حملے شروع کر دیئے ایک دو تین چار اور شریر کے ساتھ تکڑے سورین کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بیوادی بات بولتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ دنگاؤں جیسی بات بولتے ہیں اپنی بہنوں کا جب ہم یہ حال دیکھتے ہیں تو شاید اس دنیا کا کوئی بھی بھائی ہوگا جس کا خون نہ کھولے اور اس کو دیکھ کر خون نہ کھولے وہ جیتے جی مر چکا ہے اسی لیے ہم بھروشہ سناتن پر کرتے ہیں کہ ہمارا سناتن مارنا نہیں ہمارا سناتن بچان تیز ہواوں سے کافی نقصان ہوا ہے پیڑ گر گیا پیڑ گر گرنے سے بجھلے کے خمبے بھی شتگرس ہو گئے گنیمت رہی کے موقع پر کوئی سیلانی نہیں تھا نقی جھل کے پاس بیچ سلک پر یہ گھٹ گیا گریمت رہی کی کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی پیڑ کسی سیلانی کی اوپر بھی گریمت یہ بھئی آگر مالوہ میں موسم کا مجاز بدلہ ہے تیز آندھی اور توفان سے افرہ تفری مچ گئی آندھی توفان نے جن جیون کو است گر دیا تیز آندھی سے کئی پیڑ گر گئے کئی جگہ بجلی کتار اور کھمبے ٹوٹے ہیں جس سے بجلی بادت ہوئی ہے تیز آندھی کے ساتھ بارش بھی یہاں پر دیکھ تک ملی تو آگر پیڑ کے گردے سے بجلی بھی گل ہو گئی لوگ کافی پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے تو مدبردیش کے ادھکانش ایسے حصے ہیں جہاں پر موسم کا مجاز بدلہ ہے تیز آندھی توفان یہاں پر دیکھنے کو ملے آگر مال پا میں بھی جو پر سے خبر ہے جہاں بارش کے ورہ سے حادثہ ہوا سکوٹی سوار تین یوکوں پر پیڑ کی ڈال گر گئی گھٹنا میں سکوٹی سوار تین لوگ ہائل ہوئے ہیں گھٹنا کا CCTV سامنے آیا ہے کال ٹیک سپیٹول پم شیطر کا معاملہ یہ تصویر دیکھئے سکوٹی سوار جا رہے سکوٹی سوار تین لوگ ہائل ہوئے ہیں اور CCTV کی مرے میں اگھٹنا ہائل ہوئے بلٹن میں تناہی نمسکار